کہ اگر آپ کے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے آپ کے مسلز کے اندر ٹانگوں میں اور بازوں میں خاص طور پر تھکاوٹ رہتی ہیں اور آپ گرے گرے جیسے ہوتا ہے کہ بندے کے اندر کمزوری کمزوری ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتا ہے ویٹمن سی کی ڈیفیشنسی ہو دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے مسودوں سے خون آ رہا ہے اور دانت ہل رہے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ویٹمن سی کی کمی ہے اور اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی زخم بان رہا ہے اور زخم جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ یہ ویٹمن سی کی کمی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی سکن کی خراب ہو رہی ہے اس کا رنگ خراب ہو رہا ہے رنکلز آ رہے ہیں بال بہت کمزور ہو رہے ہیں آنکھوں کی چمک کم ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ویٹمن سی کی یہ کمی ہے اور اگر آپ کا شگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہتے بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ بھی ویٹمن سی کی کمی ہو سکتی ہے ویٹمن سی کیا کرتا ہے ایک جسم کے اندر ایک پروٹین ہے جس کو کالیجن کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی گوش دیکھا ہو ایک جو مسل ہوتا ہے وہ دوسرے ہڈی کے ساتھ یا دوسرے مسل کے ساتھ جب جڑتا ہے تو ایک ٹینڈر سا مسل ہوتا ہے وہ جو ٹینڈر مسل ہے وہ اس پروٹین سے بنتا ہے اس کو ویٹمن سی بناتی ہے تو جسم کے اندر جتنے بھی ہمارے مسل ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ اس کالیجن کے ساتھ جڑتے ہیں تو اگر اس کا مطلب ہے کہ کالیجن نہیں ہوگا تو ہمارے ٹیشو سارے کمزور ہو جائے گا اگر ہڈیوں کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ کمزور ہو جائے گا دوسرے یہ آئرن کو ابزاب کرتا ہے آئرن ابزاب کرتا ہے تو جسم کے اندر جہاں جہاں ہمیں فلاد کی ضرورت ہے اب خوراک میں جتنا مرضی کھا لے لیکن اگر ویٹمن سی نہیں ہے تو وہ اس کو ابزاب نہیں کرے گا کہ جسم کے اندر جہاں بھی زخم بنتے ہیں اس کی جو وانڈ ہیلنگ ہے وہاں ویٹمن سی کا بہت بڑا رول ہے ویٹمن سی ایک بہت بڑا انٹائی آکسیڈنٹ ہے انٹائی آکسیڈنٹ کیا کرتا ہے کہ جو آکسیڈن جس سے ہم سانس لیتے ہیں جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ یہ ساتھ ساتھ یہ زہریلے میادے بناتا ہے جنہیں راؤس کہتے ہیں وہ والے ان کو ڈی ٹاکسی فائی کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے جسم کو مسلسل ویٹمن سی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اگر زیادہ بڑھ جائے تو وہی بڑھا پہ ہے وہی کمزوری ہے وہی موت ہے تو اس کو اگر کم رکھنا ہے تو ویٹمن سی نے اس کو ختم کرنا ہے اس کے علاوہ بہت سارے جو پولیوٹنٹس ہیں کیمیکلز ہیں جو مثالوں سے سگرٹ سے یا فضائی علودگی سے ہمارے جسم کے اندر زہریلے مادے بنتے ہیں ان کو بھی ڈی ٹاکسی فائی ویٹمن سی کرتا ہے ہمارا جسم انسانی جسم ویٹمن سی نہیں بنا سکتا بنا ہی نہیں سکتا نہ اسے سٹور کر سکتا ہے یہ آپ کو فوڈ سے ہی لینا پڑتا ہے یہ سپلیمنٹ سے ہی لینا پڑتا ہے اور مسلسل لینا پڑتا ہے چونکہ یہ سٹور نہیں ہوتا اب یہ نہیں کہ آپ آج ویٹمن سی لے لیا تو ہفتہ دس دن تک آپ کو ویٹمن سی آپ کو رہے گا نہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ بار کے دن میں کئی دفعہ لینا پڑتا ہے اگر آپ زیادہ ویٹمن سی لے لیں گے تو وہ یورینیٹ ہو جائے گا یعنی پشاب کے ذریعے جسم سے نکل جائے گا کہاں سے ویٹمن سی لے تو سٹرس کے جتنی ویرائیٹیز ہیں کننوم، مالٹا، سنگترا، مسمی، لیمن اور اس کے علاوہ مٹھا جسے کہتے ہیں ان سب کے اندر بہت زیادہ ویٹمن سی ہے اچھا کتنا ویٹمن سی ہے آپ کو یہ ایک موٹی سی مثال دوں کہ ہمارے جسم کے اندر جو کہ ایک ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے وہ تقریباً کم از کم نوے میلی گرام ویٹمن سی ہمیں چاہیے تو ایک مالٹا ہمیں تقریباً ستر سے اسی میلی گرام ایک مالٹا ہمیں ویٹمن سی دے دیتا ہے اور دو لیمن ہمیں تقریباً اترہ دے دیتے ہیں اچھا اب ایک اچھی صحت کے لیے یا بہت اچھے مسلز کے لیے کتنا ویٹمن سی چاہیے وہ پانچ سو سے ہزار میلی گرام کے درمیان جو لوگ لیتے ہیں وہ زیادہ ہلڈی رہتے ہیں لیکن اگر دو ہزار گرام سے زیادہ ویٹمن سی لے لیں گے تو وہ آپ کو نوزیا وومٹنگ کی شکل ہو جائے گی اور جزوے بدن نہیں بنے گا اور آئرن کی ابزابشن سے ایون سٹون بھی بن سکتا ہے اور آپ کو ڈاریا بھی لگ سکتا ہے تو زیادہ لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اچھا ایک اگزیمپل دی میں آپ کو ویٹمن سی اور لیمن کی اس کے علاوہ سٹاربیریز اور بیری سب کے اندر لیکن سب سے زیادہ ویٹمن سی کس میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہنگا نہیں رکھا سب سے زیادہ ویٹمن سی ابھی میں آپ ان فود کو بتاتا ہوں بیر اور امرود اور مرنگا کے پتے سو گرام اگر آپ یہ لیتے ہیں تو آپ کو تقریبا ڈھائی سو سے تین سو ملی گرام ویٹمن سی مل جاتا ہے اچھا ایک سب سے زیادہ ویٹمن سی کس میں ہے وہ آپ حران ہوں گے وہ آملہ میں ہے آملہ جس کے مطالق پرانا ایک محورہ تھا کہ بزرگان دا آکھیا آملے دے کھا دے دا باچ پتہ لگتا ہے ایک آملہ آپ کو پانچ سو سے چھ سو ملی گرام ویٹمن سی دے سکتا ہے لیکن آملہ یا پکا کے کھاتے ہو یا پچار بنا کھاتے ہو اس میں بہت کم ہو جاتا ہے اس کو کچھا کر کسی طریقے سے دکھائیں وہ بہت زیادہ ہے ایک اور ذہن میں رکھے بات ویٹمن سی پکانے سے ختم ہو جاتا ہے کسی بھی پکی ہوئی چیز میں ویٹمن سی نہیں ہے سارے فروٹس میں تھوڑا بہت سب میں موجود ہے سی میں موجود ہے سارے فروٹس میں ویٹمن سی تھوڑا بہت سب میں موجود ہے سلاد کے اندر موجود ہے براکلی کے اندر سپینش کے پتوں کے اندر اور لیٹس کے پتوں کے اندر بھی ویٹمن سی موجود ہے تو مسلسل جو آپ سیلڑ لیتے ہو اس کے اندر بھی ویٹمن سی موجود ہے تو کیا ہم اس کے لیے پراپر ویٹمن سی لیتے ہیں ہمارا صبح کا جو ناشتہ ہے وہ انڈوں پراتھوں چنوں کا یا دہی کا یا چائے کا حلوہ پوڑی کا اس میں مشتمل ہے جس میں ویٹمن سی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری پکی ہوئی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب صبح ہم ویٹمن سی لیتے ہی نہیں ہیں اچھا اس کے بعد دوپہر کو ہم کھانے سے پہلے پہلے اگر چائے یا کافی پیتے ہیں اس کے ساتھ بسکٹ ہے اس میں بھی ویٹمن سی نہیں ہے دوپہر کے کھانے میں اگر ہم سلاد وغیرہ لیتے ہیں تب ویٹمن سی کی باری آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایکٹیو پیریڈ ہے ہمارا ساری راز کے بعد صبح اٹھنے کے بعد جو دفتر میں اپنے کام میں اپنے بزنس میں جو ایکٹیو پیریڈ ہے اس میں ویٹمن سی لیتے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اتنے فریش ذہنی جسمانی طور پر ہو سکتے ہیں تو وہ ہمارے روٹین میں نہیں ہے دنیا بر کے نیوٹریشنسٹ اور ڈائیٹیشن اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ فروٹ کھانے کا بیسٹ ٹائم صبح کا ٹائم ہے اور جو آپ کا دوپہر کا کھانے سے پہلے پہلے سنیک ٹائم ہے وہاں تک آپ بگا فروٹ کھالے تو وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے رات کو فروٹ کبھی نہ کھائیں وہ اسی لیے ہے تاکہ صبح کا آپ نے ویٹمن سی لی ہے وہ شام تک آپ کے جسم کے اندر وہ ساری جو ٹیئر ایڈ ویئر رپیئر ہے اس کو کر سکے تو ویٹمن سی صبح ناشتے کے اندر یا ناشتے سے پری بریک فاسٹ لازمی مرنگا کی شکل میں ٹوماٹر کی شکل میں کسی سٹرس کی شکل میں لازمی لیں ایک آخری بات بہت سارے لوگ جوز پینے کے بڑے شکین ہوتے ہیں کہ سٹرس کا باقیوں کے بھر بھر گلاس جوز پیئے جوز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ڈاکٹر کسی خاص بیماری میں یا حکیم موالج کسی خاص بیماری میں ریکمنٹ کرتا ہے عام انسان کے لیے جوز نہیں ہے اس کو فروٹ کھانا چاہیے جوز کیوں نہیں پینا چاہیے اس لیے کہ جوز کے اندر جتنا ویٹیمن سی آجائے گا وہ آپ کی ضرور سے کہیں زیادہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ شوگر بہت زیادہ آجائے گی وہ آپ کا مٹاپے کا باعث بن جائے گا یاد رکھیں جو لوگ ریگلر جوز پیتے ہیں وہ مٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی اسریڈی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کبھی صحت مند نہیں رہتے یہ کنسپٹ غلط ہے کہ فریش فروٹ جوز پیئے ڈبے کا فریش کوئی جوز بھی نہیں پینا چاہیے فروٹ کھانا چاہیے روٹین ہے تھوڑا تھوڑا فروٹس اور ویجیٹیبلز کو سارا دن کسی نہ کسی شکل میں رکھیں گے تو ویٹیمن سی بہترین آئے گا اگر آپ کے پاس ویٹیمن سی کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے تو ڈاکٹر آپ کو پھر ویٹیمن سی کے سپلیمنٹ دیتے ہیں وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے وہ ضرور لے لیں صحت مند رہے خوش رہے اور یہ جو نالج ہے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں دوسرے تک بھی پھلائیں بہت بہت شکریہ